تو یہ جو تیسٹ نالج ہے اس کو کیپچر کرنا ہے آرگنزیشن کے لیول پہ اس سے پہلے جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ انڈویجوال اور گروپ کے لیول کی تھی تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ایک آرگنزیشنل لیول جو ہے جو کہ ایک برادر اور بڑا لیول ہے اس لیول پہ جو ہے وہ تیسٹ نالج کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے تو اس میں جو نالج کیپچنگ کے میتڈز ہیں یا پروسیسز ہیں وہ چار طرح کے ہیں اس میں گرافٹنگ ہے اس میں ویکیریس لرننگ ہے اس میں ایکسپیرینچل لرننگ ہے اور اس میں انفرینچل پروسیسز ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں باری باری ان کو اس میں سب سے پہلے گرافٹنگ ہے اب گرافٹنگ میں نالج ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ فرمز آپس میں مل جاتی ہیں اور ایک دوسرے کا نالج شیئر کرتی ہیں کہ فرم کے پاس پہلے نالج نہیں تھا لیکن وہ گرافٹنگ کے ذریعے سے دوسری فرم سے نالج لیتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے اچیفرنٹ فرمز کا مرجر ہو جاتا ہے ایکوزیشنز ہو جاتی ہیں ایک فرم دوسری کو ایکوائر کر کے اپنا حصہ بنا لیتی ہیں اور الائنسز تو اس میں کمپنیز کے فرمز کے الائنسز بن جاتے ہیں ایک بڑا گروپ بن جاتا ہے اس میں فرمز کے درمیان نالج آٹومیٹکلی جو ہے وہ پاس آن ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک اگزیمپل اس کی یہ ہے کہ ایک فرم دوسری کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتی ہے تو یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے چونکہ دو فرمز کے درمیان ہے تو اسے ہم گرافٹنگ کی ایک شکل کہہ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا ایک میتڈ ہے ارگنیلیشنل لیول پر نالج کیپسنگ کا وہ ہے ویکیریس لرننگ ویکیریس لرننگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فرم دوسری فرم سے سیکھتی ہے اس میں ان کا مرجر ہونا ضروری نہیں ہے اس کے اگزیمپل یوں دی جا سکتی ہے کہ جو اچھا بزنس کر رہی ہیں جو اچھی سروس یا پرادک دے رہی ہیں اس کو بینچ مارک کے طور پر یوز کیا جائے اور ان کے جو پروسیجرز ہیں یا ان کے جو پروسیسز ہیں یا ان کا جو نالج ہے اس کو ایڈاپٹ کر کے اچھا اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کی جائے یہ مثال ہے ویکیریس لرننگ کی اس کے بعد ہے ایکسپیرینچل لرننگ اب اس میں کیا ہوتا ہے knowledge acquisition within a given firm ایک کمپنی کے اندر جو ہے اب اس میں باہر نہیں دیکھنا knowledge that is created by doing and practicing کہ آپ کا اپنا staff آپ کا اپنا human resource جو experience سے knowledge لے رہا ہے اسے ہم experiential learning کہیں گے اس میں کیا ہوتا ہے repetition based experience relies on the learning curve to establish routines and procedures کہ ادارے کے اندر جو کام ہو رہا ہے اسی کام کو بار بار کرنے سے ایک knowledge curve جو ہے اس کے مطابق knowledge جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے اور اس کے اندر changes لائی جاتی ہیں this type of knowledge is initially tested but can be easily codified and transferred اور اس کو ہم tested سے expletious form میں لاکے اس کو use کر سکتے ہیں اور اس میں جو سب سے آخری method ہے وہ ہے inferential processes inferential کا مطلب یہاں inference سے ہے کہ learning is within the form and occurs by doing however knowledge acquisition occurs primarily through interpretation of events states changes and outcomes relative to the activities undertaken and decisions that were made کہ ایک ادارے کے اندر جو جو بھی کام ہو رہے ہیں events ہیں decisions ہیں happenings ہیں ان کی ایک understanding develop کر کے ان میں سے data لے کے اس data کو analyze کر کے interpret کر کے تو knowledge کو capture کیا جائے اور یہاں پہ چونکہ inference کی بات ہوئی ہے تو اس میں logic یا philosophy سے دو terms اسمال ہوتی ہیں inductive reasoning اور deductive reasoning تو ان دو طریقوں سے بھی learning کی جاتی ہے that seeks to make sense of occurrences and to establish causal links between actions and outcomes ان دونوں terms کو میں یہاں تھوڑا سا define کر دوں کہ inductive یہ ہے کہ کچھ cases میں جو information سامنے آئی ہے ان cases کو generalize کیا جائے کہ اسی قسم کے case اگر آئندہ بھی آئیں گے تو اس قسم کا result ہوگا جبکہ deductive اس کے الٹ ہے کہ اگر ایک rule یا theory پہلے سے decide ہو گئی تو اس کو کسی خاص case کے اوپر بھی apply کیا جا سکتا ہے اور apply کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ apply کرنے کے بعد کیا result ہوگا تو knowledge کو سیکھنے کے لیے اور learning کے لیے inductive اور deductive reasoning بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے خاص طور پہ research کے area میں